ہیلو فرنڈز آپ سب کیسے ہیں آسا کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے یہ دیکھئے میں یہ چاک کا بہت سندر ڈیجائن لے کر آئی ہوں آج آپ کے لئے آج ہم اسے بنانا سیکھیں گے میں نے اس ڈیجائن میں گل سٹوپ بنایا ہے اس طرح سے وی گلے پر اس پر میں نے وی گلہ بنایا ہے گل سٹوپ بہت سندر بن کے آیا ہے یہ یہ جرہ موٹی ان پر بنایا ہے اس طرح سے نجر آ رہا ہے آج اب ہم وردمان کی گول پر بنانا سیکھیں گے یہ چاک بنانا سیکھیں گے یہ ہم نے چھے فندوں پر بنایا ہے یہ دیکھئے یہ چھے فندوں کا ڈیجائن ہے یہ چھے فندے یہ چھے فندے چھے فندے اور چھے سلائی کا ڈیجائن ہے اس طرح سے اور یہ چھے فندے اور چھے سلائی پھر سے ہمیں ریپیٹ کرنی ہے لیکن یہاں پر ہمیں چینج کر دینا ہے آئیے ہم بنانا سیکھتے ہیں کے لئے یہ چاک بنانے کے لئے ہم نے تین کلر لیے ہیں پیچ کلر، کرین کلر اور پنک کلر تین کلر سے ملا کر ہم سویٹر بنائیں گے پیچ کلر سے پورڈر بنائیں گے کرین کلر اور پنک کلر سے چاک بنائیں گے اب ہم اور اسے بنانے کے لئے ہم نے دس نمبر کی نیڈل لیے ہیں دس نمبر کی نیڈل میں پورڈر بنائیں گے اور نو نمبر کی نیڈل پر چاک بنائیں گے پھر ہم نیڈل چینج کر دیتے ہیں بورڈر بنانے کے بعد اس طرح سے اب ہم بنانے سٹارٹ کریں گے پیچ کلر سے ہم نے بورڈر بنا لیا ہے یہ دیکھئے اس میں ہم نے بنانے کے لیے 18 فندے لیے ہیں یہ چیک ہم نے چاک ہم نے 6 فندوں پر بنانا ہے چھے فندے چھے فندے کے منٹیپل سے ہم نے فندے لیے ہیں تو ہم نے 18 فندے لیے ہیں اس میں اب یہاں پر ہم نے چاک بورڈر بنا لیا ہے اب یہاں پر ہم کلر چینج کریں گے پہلے چھے فندے سے پنک کلر بنائیں گے نیڈل نو نمبر کی لگانی ہے اب یہ ہم نے پنک کلر سے چھے فندے بنیں گے ایک دو تی چار پانچ چھے فندے ہو گئے اب چھے فندے ہم کریم کلر سے بنائیں گے اس طرح سے یہاں پر اسے جوئنٹ کر دیں گے ان کو اور اب چھے فندے کریم کلر سے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے یہ ہو گئے چھے فندے پنک چھے فندے کریم یہ 12 فندوں کا ڈیجائن ہو گیا اب ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے پھر سے چھے فندے کریم سے بنائیں گے اس طرح سے یہاں پر ہمیں دھاگا لیوج رکھنا ہے اس طرح سے کھیج کرنے رکھنا ایک دو تیر چار پانچ چھے یہ ہماری فشٹ رو پوری ہو گئی ہے دیکھیں پرہ پوری ہو گئی ہے سیکنڈ رو ہے اولٹی سائیڈ اب ہم پہلے پنک چھے فندے بن لیتے ہیں ایک دو تیر چار پانچ چھے فندے بن لیے اب ہم اس کو دھاگے کو یہاں پر اس طرح سے کروز کر دیں گے اس طرح سے اور پھر چھے فندے کریم کے بھی لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب ہم اسے چھوڑ کر اس سے بنائیں گے اس طرح سے دیکھئے ہمیں دھاگہ اس طرح سے لمبہ لینا ہے چھے فندے اب ہم اس کے بنائیں گے دو تین چار پانچ چھے یہ دوسری سلائی بھی ہماری پوری ہو گئی یہ تیسری سلائی ہے سیدھی سائیڈ چھے فندے بینیں گے پنک کلر سے ایک دو تین چار پانچ چھے اب پھر سے کلر چینج کریں گے اس طرح سے کروز کر دیں گے اس طرح سے ان کو ہم ایسے اور چھے فندے اب کریم کلر کے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب اس کلر کو چینج کریں گے اسے چھوڑ کر پنک کلر سے چھے فندے بینیں گے ایک ایک دو تین چار پانچ چھے یہ تیسری سلائی بھی پوری ہو گئی اب یہ فورٹ رو ہے اُلٹی سائیڈ چھے فندے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب پھر سے کلر چینج کریں گے اس طرح سے کریم کلر لگائیں گے اس طرح سے اون کو ہم کروز کر دیتے ہیں اس طرح سے یہاں بیچ میں گیپ نہیں آتا ہے پھر اس طرح سے اب چھے فندے کریم سے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب پھر سے ہم پنک سے اس طرح سے ہم یہاں پر اس طرح لمبا دھاگا چھوڑ دیتے ہیں جس سے یہاں پر کھچاب نہ آئے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چار سلائی ہو گئی پانچ چھے فندے پنک کے ایک دو تین چار پانچ چھے اب پھر سے ہم کلر چینج کریں گے اس طرح سے یہاں پر بھی اون کروز کر دیتے ہیں اس طرح سے یہاں پر جاتی ہے اور اس اس کو ہم اس طرح سے لے کر آتے ہیں تو یہاں کروز ہو جاتے ہیں چھے فندے کریم کلر سے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اب پھر سے کلر چینج کریں گے کریم کلر کے چھے فندے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ پانچ سلائی ہو گئی ہے ملٹی سائیڈ ہے چھتی سلائی چھے فندے ہم پہلے پینک سے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے فندے پھر سے کلر چینج کریں گے یہاں پر کروز کریں گے اس طرح سے پھر سے کلر چینج کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے فندے پھر سے کلر چینج کریں گے ایک دو تین اب ہم یہاں پر جب سات بھی سلائی آئے گی تو اب ہم یہاں پر تھوڑا سا چینج کریں گے اس لئے اس کلر کو ہم آگے لے کر آئیں گے اسے آگے لے کر آتے ہیں کریم کلر کو یہ یہاں پر یہ دھاگا اس طرح سے چونٹ کر دیتے ہیں یہاں پر دبا دیتے ہیں اسے تھوڑا سا اس طرح سے یہ دب گیا یہاں پر آگے آگے یہ چھے سلائی پوری ہوگا یہ دیکھئے ہم نے چھے فندے اور چھے سلائی کی ٹپ بھی بنانی ہے یہ چھے فندے ہیں اور چھے سلائی کی ٹپ بھی بنانی ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا چینج کریں گے اب ہم کلر چینج کر دیں گے یہاں سے ہم اسٹارٹ میں کریم کلر لگائیں گے اس طرح سے اگر آپ کو بڑے چاک بنانے ہیں تو زیادہ فندے لے کر اسی حساب سے بنا سکتے ہیں یہ میں نے چھے فندوں پر بنایا ہے چھوٹے چھوٹے اب یہاں پر اس طرح سے کلر چینج کر دیا کریم کلر سے چھے فندے بینیں گے دو تی چار پانچ چھے یہ ہوگے اب پھر سے پنکل ایک دو تی چار پانچ چھے اور پھر سے کریں کلر ایک دو تی چار پانچ چھے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چاک بن کر آئے گا یہاں پر یہ سات سلائی ہو گئی ہیں پھر سے سلائی ہے رون سائیڈ چھے فندے کرنکے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور پھر سے اس کو ہم کروش کریں گے یہاں پر اس طرح سے چھے فندے پنک سے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے کلر چینج یہاں پر کریں سے چھے فندے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ آٹھ سلائی ہو گئی اب اسی طرح سے ہمیں بنانا ہے یہ چھے سلائی ہم نے یہ بنائی ہے چھے سلائی یہ بنائیں گے پھر سے چھے سلائی جب یہ پوری ہو جائیں گے پھر ہم کلر چینج کر دیں گے اس طرح سے ہم نے یہ چاک بنانا ہے نو بھی سلائی سیتھی سائی چھے فندے کریں سے بینیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر سے یہاں کروش کر دینا اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ چھے پھر سے کلر چینج کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ دیکھیں یہ بن کر آگے اس طرح سے آپ کنٹینیو بناتے رہیں تو یہ بن کر آ جائے یہ بارہ سلائی پوری ہو گئی ہے بارہ سلائی پوری ہونے پر اس طرح سے بن کر آیا ہے اب دیکھئے بارہ سلائی پوری ہونے پر یہ اس طرح سے بن کر آیا ہے اب اسی طرح سے آپ کنٹینیو رکھیں پھر سے یہ چھے سلائی پوری ہو جائیں گے یہ چھے سلائی ہو گئی یہ چھے سلائی ہو گئی فتر سے آپ پھر سلائی کے بعد ہے پھر سے مro mound کلر چینج کریں یہاں پر کرین کلر آ جائے گا یہاں پر پھر پینک کلر آ جائے گا اسی طرح سے آپ اسے کنٹینیو بناتے رہیں جیکٹ میں کارڈیگن میں سویٹر میں گلز ٹوپ میں ہر پروڈیکٹ میں یہ بہت سندر بن کر آئے گا کسی بھی پروڈیکٹ میں بنایا بہت سندر بن کر آئے گا آپ کو میرا ڈیجائن پسند آیا ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک جرور کریں اس سے آپ کو میری ویڈیو کے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی